بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں محبت کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں گراللہ سے دعا ہے کہ آپ جانب خریر سے ہوں اپ ڈیٹ نہیں تھی کیونکہ اپ ڈیٹ دوستو آج نہیں رہی تھی کچھ ٹاپ ہو گئے تھا لیکن آپ اپ ڈیٹ آ رہی ہیں مائی کے آنٹ تک انہوں نے کتنے نال اوپس سے نکال لیں کتنے سیزنہ یا کتنے نال سیزنہ نکال لیں اس سے پہلے ایک اپ ڈیٹ آج بہت ہی ہے مظہور ہوئی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جیلیور پرمنٹ دیتے ہوئے پکڑا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ سے ہاتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں تو مکمل ویڈیو کو دیکھ لیں یہ چھاٹ سی ویڈیو بھی تو مویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو زیادہ زیادہ ضرور شیئر کریں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس دورس کا نالا ہستہ یا ویزا اگر آ گیا ہے تو اس کو ویریفائی کیسے کریں ہم اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں اگر آپ ریسینڈے ویڈیو کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ایک پن دی جائے گی وہ پن آپ کو بائی ڈاک آئی گی ٹھیک ہے یہاں میں چلے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں ٹھیک ہے پن آئی گی پن کو آپ نے کہا جانا ہے اپنی امبیسی میں جا کے ویریفائی کروانا ہے اس کے بعد آپ کا جو ویزا ہے وہ لگے گا اگر آپ کی پن ویریفائی نہیں ہوتی تو سمجھ لیں آپ کا ویزا جائے لیا ہے یا پن بھی جائے لیا ہے ٹھیک ہو گیا کوئی بھی بندہ آپ کو پن آپ کے اڈریس پر سینڈ کر سکتا ہے جانکہ امبیسی سے کرا ویریفائی کروائیں گے تو ویریفائی جو ہے وہ ہو جائے گی آپ جو پن اپنی امبیسی میں لے کے جائیں گے ویریفائی ہوگی اس کے بعد تمام ڈاکومنٹیشن ہوگی پھر آپ کا ویزا جو ہے لگے گا صحیح ہو گیا تو ابھی جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ خبر بڑی آئیم ہے کہ آیا وہ بندہ کون تھا اور اسے جناب انڈینز کا تھا یہ انڈینز کے کام بھی سارے نرالے ہیں معذرت کے ساتھ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں سے پہلے ہم یوکے پہ کام کر رہے ہیں ہم شاید اکبال یوٹیوب چلال پر یقین کریں آپ کے وزیرے جو ڈاکٹر گیش شنکر ہے نا خارج سا اس نے جا کے پرٹیپٹر یوکی کی ساتھ ایگریمنٹ کر لیا وہ تو وزیرہ بوریس جانسن نے کہا کہ بھئی ہم ڈپوٹیشن نہیں کریں گے ورنہ وہ چالیزہ انڈیا تکیر رہے تھے اور پھر ان کو خیال آگیا یا دوبیرہ سے ہم بندہ کو جو ہے نہ نہیں لیں گے تو یہ کچھ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتے نہیں یہ بھی انڈینز کی بات ہے ذرا غور کیجئے کہ اس لپورٹ کو اٹلی میں موجود ایک بڑی کروائی سامنے آئی ہے اور یہ کروائی خاص کر کے ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو کہ جہلی کام کرتے ہیں اب جناب اٹلی کے سیزنرل بار ویزا اور نال سیزنرل ڈریک جو آپ کو پہنچیں گے تو وہ ایک امیگریشن کے ترو آئے گے لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی کام جن کو بڑی جلدی ہے اٹلی جانے کی اور خاص طور پر جو ڈنگ کی لگا کے جاتا ہے یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے اس حوالے سے ایک جہلی کو پکڑ لیا گیا سوری جہلی کام کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا ہے جو تارکین وطن کو جہلی ورگ پرمنٹ دیا کرتا تھا دوستو اور یہ جہلی جو ہے بندہ یہ اس کا تعلق انڈیا سے ہے ٹھیک ہے اور اس جہلی کے ساتھ اس کے ساتھ یہ کوئی بھی پکڑ لیا گیا اور جہلی لوگوں کو ورگ پرمنٹ دے کر اٹلی میں داخل کرواتا تھا اور اس نیوز کی تفصیل یہ ہے کہ یہ انڈیا ایجنٹ اور مزید اس کے ساتھ چار اٹلی شہریت یعنی اٹلی چار اٹلی میں لوگ ہیں اور ایک یہ بندہ ایجنٹ تھا انڈیا کا اور یہ جو یعنی آپ لوگ ہیں آپ انتظار کر رہے ہیں نہیں آرہے تو کوئی بھی آپ کو وہ غلا کے جناب کہہ سکتا ہے کہ یہ ہے ورگ پرمنٹ جیلو اور جناب آ جاؤ اٹلی ٹھیک ہو گیا یہاں بتا رہے ہیں کہ انڈیا سے لوگوں کو ورگ پرمنٹ پر بلایا کرتا تھا اور ان لوگوں سے اچھی خاصی رقم وصول کر کے ان کو لوٹ آ جاتا تھا مزید تفصیلات میں بتا جا رہا ہے کہ اس طرح یہ چار اٹلی شہریت والے بغائر ضرورت کے رقم لے کر انڈیا کو ورگ پرمنٹ نکال کرتے ہیں یعنی وہ جو اٹلی کے شہریت رکھنے والے لوگ تھے وہ اٹلی سے ورگ پرمنٹ جاری کروا دیتے ہیں کس طریق کہہ رہا تھا یہ وہ ہو بھی جانتے ہیں اور پھر انڈیا ایجنٹ کو بیہتے تھے دو در نو میں شہریت سے تعلق رکھنے والے تقریباً اکیس ورگ پرمنٹ ہمیں نام سے نکلوا کر دیئے تھے دو در نو سے دوستو جو ہے اس نے اٹلی شہریت رکھنے والے تقریباً اکیس ورگ پرمنٹ نکلوا کر دیئے تھے اور ابھی ابھی سے اسے متعلق پولیس نے انڈیلی گروپس کی تفشیش کرے ابھی تو تفشیش جاری ہے مزید تفشیلات میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے پولیس کی جانب سے ایک کیس بنا کر عدالت میں بھیجیا گیا ہے تو اب اس کیس سے متعلق عدالت میں اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے کہ اس سارے معاملے میں شامل اٹلی کی شہریوں کو اور جو بھی ایڈیاں اس گروپ میں شامل تھے ان سب کو جنگ کرنے کی صورت میں چار سال قید سنائی گئی ہے اور وزید اس کے ساتھ اٹلی شہریہ سے تعلق رہنالے نو ماہ کی قید سنائی گئی اور سب سے زیادہ جو سزا دی گئی ہے تو وہ اس گریپ کی لیڈر جو کو چھ سال کی یعنی آپ سزائیں مختص ہو چکی ہیں مختصر بات کرتے ہیں کہ ہم بیجادی پکڑے گئے ہیں تو لہذا یعنی لوگوں سے بچا کریں ایسے لوگوں سے بچا کریں ڈریکٹ آپ کو جو بھی چیز ہوگی انشاءاللہ ان چینل کے تھو آپ کو مل جائے گی تو کوئی بات نہیں اٹلی نہیں جائیں گے تو یعنی میں سیدھی باتیں کر لیتا ہوں کوئی بات نہیں ہے جاری کوئی اپنے ملک میں انڈیا باکستان میں اپنا بزنس چوٹے موٹر سٹارٹ کالو جب آئے گا اٹلی کا وارپرمٹ ایک انتھینٹک اور اچھے طریقے سے تو پھر چلے جانا ٹھیک ہے تو یہ ایک اپنیٹری مزید کے لیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تھائنس ویچ انٹرک کرنے کے لیے رضا اللہ حافظ